خارجہ پولیسی جیسے وفاق کے معاملات کو جو خود ہینڈل کرنے کا انہوں نے اعلان کی ہے وزیراعلا خیبر پختون خانے اب کہا جا رہا ہے وفاق کے معاملات میں مداخلت ہے تو آپ اس جیسٹر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہی بات دوبارہ جو اب فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں جو کچھ انہوں نے جوشہ خطابت میں کہا اس کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اب ان کا لہجہ بطور وزیراعلا ان کو پرٹینڈ کرنا چاہیے لیکن آج لہجہ ان کا مزید سخت تھا وہ ایک معورہ ہے نا پی ٹی آئی کے وقال تنگ آمد بجنگ آمد جب تک یہ باقی سب پہ یہی کہہ رہے جن افسروں کا کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل کریں گے ہم وہ سب ٹھیک تھا کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو اس بات سے چڑھ ہو جاتی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پہ بات کرو یا کسی چیز پہ بھی بات کرو تو محاصلت بھی دھوننی پڑتی ہے اور پھر تجزیہ کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ چلتے رہے بقول عمران خان کے میں تو خود کچھ کرتا ہی نہیں تھا جنرل باجوہ کرتے تھے مجھے قانون سازی بھی وہ کرنل صاحب لیاقت رکھے ہوئے تھے ان کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس سے وہ سارے کام کرایا کرتے تھے اور اپنے پارٹی کے اور اپنے اتحادیوں سے ملنے سے وہ احتراد برتا کرتے تھے اور ان پہ فکریں کسا کرتے تھے اور حکومت وہ ایک پیج کے ذریعے کیا کرتے تھے اب جب وہ سہولتکاری نہیں رہی تو اب جو کچھ علی امین گنڈاپور صاحب نے کل کہا وہ بغاوت سے کم تو نہیں ہے جو عراقین اسمبلی بات کر رہے ہیں جس طرح پی ٹی ایم کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی ایک نئے ایجنڈے پہ شروع ہو چکی بھی ہے تو یہ جو افغانستان سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آج وہ رعوف کلاثرہ نے بڑا اچھا لکھا کہ جناب جب جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ڈیورنٹ لائن پشاور تک ہے اور ہمارے ملہ حبت اللہ خندزادہ کے پاس جا کے در بیعت کر لیں تو علی امین گنڈاپور کو پتا چل جائے گا کیونکہ آج بھی جن کے پاس یہ بہت زیادہ خوشی سے بھاگے جا رہے ہیں مولانا فضل الرمان نے کہا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں اور ایک ہی علاقے کے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو شام میں بندے نہیں باہر نکل سکتے اور پچاس کے قریب سرکاری اہلکار اغوا ہو چکے ہیں ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تعمان لینے میں کوئی وضاحت کوئی جواب ہے کہ صوبے میں امن و امان قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ موچھوں کو تاؤ دے کے آپ پوزیشن کے اوپر بولتے ہیں اور کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑنے کا دعویٰ کرتے تو اس حکومت کے پلے تو کچھ لائیں نا اپنی جہاں آپ کی حکومت ہے اس کی عملداری کے لیے کام کریں نا وہ کیوں نہیں ذمہ داریاں لیتے ہیں کہ امن و امان بھی ٹھیک کرنا ہے تیسری حکومت ہے آپ کی آپ نے کون سا کام کیا کہ آپ گنواتے ہیں کہ میں نے کے پی میں کیا آپ یونیورسٹیوں کی زمینوں پہ نظر رکھ کے وہاں پہ آپ گھوڑوں کے دڑانے کی جگہیں پرائیوٹ پارٹیوں کو خریدوانے کے لیے دوڑ رہے ہیں کرزے آپ کے اتنے ہو چکے ہیں صبح آپ سے چلتا نہیں چوروں کے بل آپ خزانے سے دینے کے لیے تیار ہیں تو جناب پہلے تو آپ اپنی ڈیلیورنس بتائیں نا کہ آپ کی کیا ڈیلیورنس ہے جو آپ مقابلہ کرنے کے لیے کہیں پہ بھی آنا جانا چاہتے ہیں بلکل سب حق ہے آپ کا لیکن جو حق بقول عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں آٹھ ستمبر کو دیا تھا اور مجھ سے تاریخ دی گئی تھی نو سی کی تو کیا آپ نے کوئی کاوش کی کہ آئندہ کے لیے آپ کے جلسے چل سکیں آپ تو فوج پہ چڑھ دوڑے ہیں آپ پاکستان کے ان معاملات پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی ڈومین نہیں ہے تو بنیادی طور پہ یا تو آپ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے اندر لے جا کے پسوا کے پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی خواہش یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ میری پیٹ تھپکی رکھیں اور میں وہ ان کو اندر رکھوں اور باہر میری جو ہے نا قوت کا مظاہرہ ہوتا رہے اور میں دندناتا پھر ہوں یہ نہیں چل سکتا یہ چار شیٹ تیار کر رہے ہیں اپنے خلاف بھی پی ٹی آئی کے بھی خلاف جو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا کہ اس قسم کی بین لگے لیکن یہ کام وہ کر رہے ہیں جو ٹھپے لگیں گے یہ جو ابھی فیصل کہہ رہے تھے نا بظاہر یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کی پی میں کیا ہے گراؤنڈ ریالٹیز چیک کر لیں تھوڑا بہت ہے موجود ہے پی ٹی ایم پہلے سے موجود ہے یہ جو اب حلہ شیری پی ٹی آئی دے رہی ہے نا اس کی وجہ سے آپ اور ہم جب کبھی دیکھتے ہیں نا کوئی بڑا خوفناک حادث چاہے وہ کسی صوبے میں کہیں پہ بھی ہو جائے تو ان دنوں میں ہمیں وہی خبریں بار بار نظر آنے لگ جاتی ہیں اس کو آرٹیفیشل انٹرنیجنس کہا لے ہیومن ہیومن سائیکی جو ہے نا وہ پھر اسی پہ چلتی ہے کہ پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں فیصل صاحب آپ کراچی کی بات کر لیں میرے پڑوس میں ہے میں جانتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لکی مروت میں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا پولیس والے جو برطرف ہوئے ان کے ساتھ وہ جو لوگ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کے پی کی پہلے ٹرائبل ایریا تھا ایکس فارٹا وہاں پہ کوئی پولیس نہیں ہے وہ جو خاصدار تھے ان کو پولیس کا یونی فارم پہ نہ دیا گیا بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر کسی ایجوکیشن کے تو یہ جو ڈراما مل کے چل رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے یہ فکرہ کا آپ کی اس گفتگوس ہے کہ کچھ ہے اور کچھ وہ ہے جو ہم مماثلتیں دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ لگ پتہ جائے گا کر لیں نا اکیس ستمبر اور پندرہ دن میں آپ گیارہ دن رہا گئے ہیں کر لیں جی آیاز صاحب چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں شاید جتنی سادگی سے ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ نے ذکر بھی کیا پتہ نہیں کیوں آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید ٹون چینج ہو جائے گی مجھے تو ایسا کسی سٹیج پہ بھی محسوس نہیں ہوا حالات خاص سے بگڑے ہوئے ہیں اور مزید بگڑتے جا رہے ہیں مطلب کسی کو پرواہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کا سارا فوکس بس آئی ایم ایف ہے کہ جی بس آئی ایم ایف سے ہماری بات چیز بڑی اچھی جا رہی ہے ٹھیک جا رہی ہے قومی اسمبلی میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں بھائیہ صادق صاحب پہ وہ الزام آ رہا ہے جی کہ وہ آئی جی تو کہتا ہے کہ میں ان کی رضا مندی سے میں نے کیا سارا کچھ فضل الرحمن صاحب کی آج کی تقریر بھی بڑے خوفناک تھی وہ بھی مطلب کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب مطلب میرے قائد نے جب وہ جب چیم نصر پنجاب ہوا کرتے تھے جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پاگنو لگا داگ تو اس وقت کیا حالات تھے بہت زیادہ وہ مشکل میں تھے لیکن وہ سبائی رہتا ہے سبائی کارڈ کھیل لیاتے ہیں لوگ اسی طرح علی امین گھنڈا پر بھی اپنا سبائی کارڈ کھیل رہے ہیں اور وہ جو کہا جا رہا ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں آرہی کہ آٹھ دس گھنٹے وہ غائب رہے فیصل بابڈا صاحب نے کہا جی ان کو پیٹیز کلائے جا رہے ہیں کلائے گئے ہیں اگلی دفعہ کچھ اور مطلب مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ یہ لوگ جس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی کسی سرکس میں بیٹھے ہوئے ہم کہ وہ کوئی آئے گا اور ایک بیان دے کے نکل جائے گا وزیرت عفاظ صاحب کو سیاسی بیانات سے فرصت نہیں ہوتی وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں وزیرت عفاظ صاحب بولے ہی تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا چونکہ مارا دہشتگرد یار مطلب ہمارے جوان شہید ہوئے ان دہشتگردی کی کارمائیوں میں ہمارے شہری شہید ہوئے ہو رہے ہیں مسلسل مطلب مسائل بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان آپ دیتے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فکر ہی کوئی نہیں ہے اور وہ ہوتا وہی ہے نا کہ وہ ڈرائنگ رونز میں بیٹھ کے جب رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ اس میں سب اچھا لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی بڑی اچھی رپورٹس ہیں آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے چیزوں کو ٹھیک میں آپ کو بتاؤں طاقت سے زیادہ بڑی چیز مذاکرات ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ آپ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے سانیہ ہوا تو اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے وہ مراعت لے لی تھی رہایت لے لی تھی جو بھی مطلب بہت بڑی بات تھی وہ وہ ظرفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کاررامہ تھا کہ جا کے انڈیا میں اندرہ گاندی پہ اتنی تنقید ہوئی کہ جو مانگا بھی نہیں تھا پاکستان نے وہ بھی آپ نے دے دیا تو وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ چیز ہوئی تھی تو میرے خیال میں ہمارے جتنے اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بڑے تھنڈے دماغ سے ان چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا اور چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وزیر داخلہ یہ بیان دے دیں کہ ایک ایسا چوکی مار ہے نہیں حضور نہیں یہ چیزیں اس سے بہت آگے ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک صوبے میں پہلی اتنے حالات قراب ہیں دوسرے میں بھی ہو جائے نہیں اس کو فوری ایڈریس کرنا پڑے گا اور مذاکرات کی بات مطلب وہ علی امین گھنڈا پور کیوں کرے یہ یہاں سے آنی چاہیے کہ جی ہم چکے انگیج تو ہیں آلڈی لیکن کوئی وفت بھی پھیجتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی بتائیں کہ آپ کی جو گریبنسیز ہیں اس حوالے سے کچھ لوگ آپ بجوانا چاہتے ہیں اس وفت میں تو ان کو اس میں ایڈ کرتے ہیں پہلے نہیں جاتے رہے وفت وہاں افغانستان بات چیت کے لیے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے اب بھی جا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن خدا رہا